ملتان سے کراچی کا سفر سات گھنٹے میں تیہ ہوگا چیئرمن پاکستان ریلوے حبیب الرحمان نے خوش خبری سنا دی کہا کہ چینی حکومت کی اس طرح سے ریلوے ٹویپ بنے گا ملتان سیمبر آف کامریسن انڈسٹری میں حبیب الرحمان کے احساس میں تقریب ملتان سٹی سٹیشن بحال ہوگا مزفرگار سٹیشن فرائی پورٹ کی بھی منظوری نکی نویت سنا دی گندم کی قیمہ دو ہزار روپے من کی جائے لہو درہ میں کاشتکاروں کا ٹریکٹر مارچ ٹریکٹر ٹرالیوں پھر موجود سریکڑوں کسانوں کی مطالبات کے حق میں نارے بازی سادر کسان اتحاد کا کباس ٹریٹ پانچ ہزار روپے فیمن مقرر کرنے کا مطالبہ مطالبات تسلیم نہ کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا احلائے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں کاروبار آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ ہفتے میں دو دن کاروبار مکمل بند دنوں کا فیصلہ صوبے کریں گے انڈور ڈائنگ پر مکمل پابندی آؤڈور ڈائننگ کی رات دس مجھے تک اجازت آؤڈور میں تین سو فراد کے اجتماع کا فیصلہ برقرار امرجنسی کے علاوہ نکلو حرکت پر پابندی ٹرانسپورٹ پچاس فیصد سواریوں کے ساتھ مشروط ہوگی انسی او سی نے پابندیاں سخت کرنے شام آٹھ بجے تک مارکیٹیں کھولی رکھنے کا فیصلہ خوش آئند بہاولپور اور ملتان کی تاجر برادری کا حکومتی فیصلے کا خیر مکتم تاجروں کی ایس او پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی ڈیرہ خازی خان اور مظفرگرد کے تاجروں کا ملے جلے ردے عمل کا اظہار ویہاری کے تاجروں کا فیصلہ پر نظر سانی کا مطالبہ کورونا کے محلق وارچاری جنوبی پنجزاب میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ امبات ملتان اور ڈی جی خان میں دو دو جبکہ بہاولپور میں ایک مریض دم توڑ گیا بہاولپور میں انچاس اور ملتان میں سینتیس افراد کورونا کا شکار میہوالی میں بارہ خانوال شہر ڈی جی خان میں چار افراد میں محلق وارس کی تصدیق مظفرگرد اور رحیم گار خان میں دو دو مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مصبت آگیا بیورو کریسی بھی کورونا کا شکار ہونے لگی کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود کا کورونا ٹیسٹ مصبت آگیا جاوید اکتر محمود نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا بہاولپور ڈیوین کے طلبات کورونا کے نشانے پر ایک ہی روز میں انچاس طلبوں طالبات کورونا میں مبتلا یہ اسمان میں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی باعث مطالبات متاثر بہاولپور میں پندرہ طلبہ سمیت تین اسافزہ کو کرنٹینہ کر دیا گیا سکول پندرہ روز کے لیے سی خصدہ حل تھانوں کی بیلڈنگز اور حوالات بہتر کیے جائیں آرپیو بہاولپور زبرد روشک کا تھانوں کو توالکت ہو رہا تھانوں کی حالت ازار بہتر کرنے کا اندیا دے دیا پولیس بیرکوں کی حالت بھی بہتر کرنے کی نبی شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے ڈی پیو بہاڑی زاہر نماز مروت کی چک دو سو تین ای بی آمد دورانے دکیتی شہید سید غزن فر شاکی اہل خانہ سے ملاقات شہید کے بلندی درجات کے لیے فاتح خانی کی شہید کے بچوں کے سر پر دستی شفقت بھی رکھا بیورو کریسی کے نخرے چھوٹا زلہ کیوں دیا ڈی ایم جی افسر نمان جوسف ڈی سی بہاولنگر کا چارچ لینے سے گریزا کہتے ہیں بجٹ کے بعد چارچ لیں گے محکمہ خزانہ سے تباطلہ کے باوجود ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خدانہ کے عہدے پر تائیونات نمان جوسف نے ڈی سی بہاولنگر کا چارچ نہ لیا سیکرٹری بلدیات جنوبی پنجاب الٹاپ بلوچ کے اختیارات میں اصافہ محکمہ بلدیات نے سیکرٹری بلدیات کو ٹرانسفر پوزٹنگ کے اختیارات سوپیے الٹاپ بلوچ کو پی آئی ٹی بی بورڈ تک رسائی حاصل تمام ضروری ریکارڈ کا اختیار بھی مل گیا جنوبی پنجاب الٹاپ بلوچ کے لیے ایک آسسٹنٹ سیکرٹری بلدیات بھی تائیونات مولتان میں حالیہ بارش اور آنٹی سے آم کے باغات متاثر درختوں پر موجود بور زمین پر گر گیا روانسال آم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ آم کے کاشتکار پریشان ادھر کوٹ عدو میں آم اور گندم کے کاشتکار پریشان سروے کروا کر ریلیف دینے کا مطالبہ سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کامیشن ڈپٹی کامیسٹر اور خانوال نے کیلتوں کا جائز علیہ افسران کو منافق اوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیہ تیز کرنے کے احکامات ایمینی اور جیرمن قائمہ کامیٹی نجکاری مقدوم سید مصطفی محمود کا اینے 178 کا دورہ سیاسی رہنماؤں کے حمرہ سرکردہ شخصیات کے وفات پر اظہار افسوس مہگائی پر گہری تنقید کی مستحق ہنرمند خواتین کو ملے گا روزگار ویہاری کی پانچ سو خواتین کو ملے گا سلائی مشینوں کا تخفہ پنجاب ایت المال اور نجی تنطیب میں مہتت ہے اور پانی کا عالمی دن رہیمگر خان کے سکولوں وغیر ماہ بین پانی کے موضوع پر فن مصطفی کا مقابلہ طلبانی کانوس پر رنگوں کے ذریعے اپنا پیغام شراقہ تک پہنچایا موسیقی موسیقی